بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرانی سپائیوں کے طرف آیا اور ایرانی سپائیوں کو کٹ کر رکھ دیئے جی لمحے حرمس کا دھیان ایک پل کے لیے بھٹکا اور سیدنا خالد بن ولید نے اس ایک پل کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جسم کو تیز جھٹکا دیا اور حرمس کی گرفت سے خود کو آزاد کر لیا اور حرمس دور جا گیا خاطرین و حضرات میں ہوں اہم تشیر صدیقی اور مرد مجاہد صریف کی چوتھی اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں جب سیدنا خالد بن ولید نے ایک تیز جھٹکا حرمس کو دیا اور وہ دور جا گیا تب سیدنا خالد بن ولید فوراں لپک کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے اور خنجر کے ایک ہی وار سے حرمس کا کام تمام کر دیا اور اسے موت کے گھاڑ دار دیا ادھر یہ گھڑ سوار یہ وہی گھڑ سوار تھا جسے ون مین آرمی کہا جاتا ہے یعنی کیکہ بن عمر جنہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خط کی جواب میں سیدنا خالد بن ولید کی مدد کے لئے بھیجا تھا تو یوں حرمس کی موت کے بعد ایرانی فوج کا حسلہ ٹوٹ گیا اور اب مسلم لشکر نے ایرانیوں پر تاب اور توڑا حملے کر دی اس پر ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور ایرانی کمانڈرز انجوان اور خوباز نے اپنے اپنے دستے پیچھے ہٹھا لی انہیں پیچھے ہٹھا دیکھ کر باقی ایرانی فوج بھی بھاگ کھڑی ہو اور عربوں نے ان کا بہت دور تک پیچھا کیا اور بہت سو کو قطلق کیا اور بہت سو کو قید کر لیا اس جنگ میں ایرانی آتے سے زیادہ فوج ماری گئی تھی جبکہ مسلم کے چند سو جوانوں سے زیادہ نہیں مارے تھے نہیں شہید ہوا تھے عراق کی سردمنی پر ایران سے پہلی بڑی جنگ سیدنا خالید بن ولید نے فتح کر لی تھی جیس لی تھی یہ تاریخی فتح تھی جس نے عربوں کے ہاتھوں ایرانی امپائرس کے لیے فتح کا دروازہ کھول دیا تھا اس جیس کے بعد بہت سا مالوں دولت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا جس میں حرمس کی تلوہ ایک زیرے بختر اور کچھ ہتیار تھے جو کی سیدنا خالید بن ولید نے اپنے پاس رکھ لیے مالوں میں وہ زنجیرے تھی جن سے ایرانی سپائیوں نے خود کو باندھا تھا جن کا وزن لگ بگ چار سو کلو تک تھا اس کے علاوہ حرمس کی دستار جس میں ہرے جوہرہ جڑھے تھے اور جس کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی وہ بھی سیدنا خالید بن ولید کہی سیمہ آئی اسے اگھرنے بعد میں بیچ دیا تھا اسی طرح ہر گھڑ سوار کو ایک ہزار درہم اور ہر پیدل کو تیسرا حصہ مالِ غلیمت میں سے ملا مالِ غلیمت کا پانچوہ حصہ بدینہ سیبہ روانہ کر دیا گیا جس میں ایک ہاتھی بھی شامل تھا کہتے ہیں بیٹل آف چین جیسنے کی بات سیدنا خالید بن ولید نے قازمہ اور الحفیر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اس سے پہلے انہوں نے جان بجھ کر ان شہروں کو فتح نہ کیا تھا اگرچہ وہ کسی شہر کو فتح کر لیتے تو اس کی حفاظت کے لیے انہیں اپنی فوج کے ساتھ وہاں رکنا پڑتا اور اس طرح دشمن کے گھرے میں وہ بھی آسکتے تھے یہ ان کی حکمتیں عملی ہوتی تھی بلہ ہی شہر ان کے سامنے بغیر ڈیفینس کے موجود ہو لیکن جنگ کی فتح کے بعد ہی وہ شہر پر قبضہ کرتے تھے اور اس کے بعد دشمن کی فوجی مدد کرنے والوں کو خاندان سمیت گرفتار کر لیتے لیکن مخامہ آبادی اور کسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور لگان اور ٹیکسز وغیرہ وسلتے بعد میں ان کو سوشل سہولیتیں دی جاتے ان سب کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا خالد بن ولید نے اپنے مینٹ ٹارگٹ الاباللہ کی طرف پیش فدمی شروع کی انہوں نے مسنا بن حارسہ کو دو ہزار گھڑ سوابار دستوں کے ساتھ آگے بھیج دیا انہوں نے الاباللہ سے پہلے چھوٹے سے ذریعہ کی کنارے پر ایک قلعہ کا محاصرہ کیا اپنے بھائی کو کچھ شفائیوں کے ساتھ وہیں چھوڑ کر خود آگے بڑھ گئے اس قلعہ کو فارغ آف لیڈی یا خاتون کا خلابی کہتے تھے اس نام کی وجہ یہ تھی کہ اس قلعہ کی حکمران ایک لیڈی تھی مسنا بن حارسہ نے اس خاتون کے شوہر اور کچھ شفائیوں کو گھیل لیا جو کی کسی اور جگہ پر تھے تاریخ تبری کے مطابق مسنا بن حارسہ نے ان کو قتل کر کے ان کے مال پر قبضہ کر لیا جب اس خاتون کو اپنے شوہر کی موت کی خبر ملی تو اس نے خود کو عربوں کے حوالے کر دیا اور اسلام قبول کر لیا اور مسنا بن حارسہ کے بھائی ماننا سے شادی کر لی ادھر پیچھے سیدنا خالید بن ولید بھی علوباللہ کی طرف بڑھ رہے تھے عراق میں سیدنا خالید بن ولید کے مقامی عربوں سے مدد ملنے لگی تھی اور کئی ان کے جاسل بھی بن گئے تھے اس طرح دشمن کے پل پل کی خبر پر ان کی پینی نگاہیں تھی حضر مسنا بن حارسہ جو سیدنا خالید بن ولید سے آگے چل رہے تھے وہ بھی آپ کو دشمن کی خبریں بتا رہے تھے اس سلسلے میں جو سب سے بڑی خبر آپ کو ملی وہ ایک نئی ایرانی فوج کی آمد تھی یہ نئی فوج اجاماز کمانڈر کی قیادت میں آ رہی تھی اور وہ کمانڈر تھا قارین یہ بھی کافی پیشے اور ارساقت اور چالک کمانڈر تھا اور حرمز کی طرح یہ بھی ایک دستار رکھتا تھا قارین ایرانی کو حرمز کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن ظاہر ہے حرمز تو قتل ہو چکا تھا قارین نے اپنی فوج کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے کنارے سفر شروع کیا یہ جگہ جو مزار کہلاتی تھی اس کے مغربی کنارے دریائے آبور پر آ گیا ہے اسی مقام پر بیٹل آف چین کے ہارے ہوئے دونوں کمانڈرز حنوش جان اور خوباز بھی یہیں آ گئے انہیں لوگوں نے قارون کو حرمز کی ہار کا سارا حال بتایا قارین سارا حال سننے کے بعد کہتا ہے کہ وہ اپنے پسند کے میدان میں جن کرے گا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ مزار سے آگے بڑھا اور ایک دریائے کی کنارے پوزیشن لے لی اس نے اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا کہ دریائے اس کے پیچھے تھا یعنی عرب لشکر ایرانیوں کو گھر نہیں سکتا تھا قارین کو یہ بھی معلوم تھا کہ عرب لشکر کے پاس کشتیاں نہیں ہیں اس لیے وہ دریائے کے کسی اچانک حملے سے بھی بے فکر تھا اس کے اراؤہ اس نے دریائے میں کشتیاں بھی تیار رکھی تھی تاکہ وہ شکست کی صورت میں اپنی فوج کشتیوں میں بیٹھا کر حفاظت سے نکال سکے قارین کا جس عرب لشکر سے سامنا ہوا وہ مصنع بن حارسہ کے گھر سوار دستے تھے سیدنا خالید بن والد نے ان دستوں کو ہدایت دی تھی کہ دشمن کی فوج کا دور سے ہی جائزہ لینا اس لیے دستے نے ایرانیوں پر کوئی حملہ نہیں کیا مصنع بن حارسہ نے پوری ریپورٹ سیدنا خالید بن والد کو بھیج دی وہ اس وقت الوباللہ کے قریب پہنچ گئے تھے انہوں نے ایک فوجی دستے کو محکل بن مکرن کی کمان میں الوباللہ فتح کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود ایرانی فوج کے مقابلے کے لیے بڑھے ہیں حضر محکل بن مکرن نے ابلاللہ کو فتح کرنے لیا سیدنا خالید بن والد کی ہدایت کے مضابع جو لوگ ایرانی حکومت کے قریب تھے انہوں نے ایرغمال بنا لیا اور عام لوگوں سے جزیعہ لے کر انہیں اسلامی حکومت میں شامل کرنے لیا سیدنا خالید بن والد کارین سے وقابلے کے لیے دریا کے پاس ایرانی قیم کے پاس مہج گئے جیسا کہ یہ جنگ دریا کی کنارے لڑی جا رہی تھی اسی لیے اسے مارکت النہاب کہا جاتا ہے یہ جنگ اپریل 633 اور سفر بارہ ہجری میں لڑی گئی اور سفر کے مہینے میں عرب لوگ پیسے تھے کہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے اب ہر ظالم اور سرکش قتل ہوگا جیدنا خالید بن والد نے ایرانی کیم کے سامنے پہنچ کر دشمن کی پوزیشن کا جائزہ لیا وہ سمجھ گئے کہ دشمن نے میدان جنگ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اسے کسی صورت گھرہ نہیں جا سکتا اس پر سیدنا خالید بن والد نے آمنے سامنے کی لڑائی کا فیصلہ کیا دونوں فوجہ نے سببندی کی سیدنا خالید بن والد کا وہی پرانا پیٹن بیچ میں آپ خود رہے دائیں بھائے حاسم بن عمر اور آدم بن حاتین ان کے سامنے ایرانی فوجہ نے سببندی کی بیٹل آف چین کے کمانڈرز کوباز اور انشجان کو رائٹ اور لیفٹ کا کمانڈر بنائے گیا اور یہاں ایک بار پھر ایرانی جنرل قارن نے سیدنا خالید بن والد کو للکارا ون آن ون کا چیلنج کر دیا لیکن جواب میں جو ہوا وہ اس کی امیت کے خلاف تھا جیسے ہی للکار کے جواب میں سیدنا خالید بن والد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا لیکن ابھی وہ زیادہ دور بھی نہیں گئے تھے کہ ایک اور جنگ جو موکل بن شاش نے بھی اپنا گھوڑا دوڑا دیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے سیدنا خالید بن والد سے پہلے میدان جنگ تک پہنچ گئے اور قارین کو موت کے گھار منتر دیا اس کی موت روز جان اور خوباز کو بھی تاؤں دلا دیا اور ارموہ کو للکارنے لگے ادھر حاسم بن عمر رادی بن حاتیم نکلے حاتیم نے انش جان کو اور حاسم نے خوباز کو ختل کر دیا یعنی باقائدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تینوں بڑے کمانڈرز مارے جا چکے تھے اب ایرانی رشکر کی کمان کرنے والا کوئی نہیں تھا سو جیسے ہی تیسرا ایرانی کمانڈر گرا قالید بن والد نے پوری عرب فوج کو حملے کا حکم دے دیا عرب رشکر نے ایرانیوں کی دھچیاں اڑا دی اور ایرانی فوج دریہ کے راستے بھاگ کھڑی ہوئے اس جنگ میں قریب قریب تیس ہزارہ ایرانی مارے گئے اور سیکڑوں دریہ پار کرتے ہوئے ڈوب کر مر گئے عربوں کا نقصان اس بار پھر چند سو سے زیادہ نہ تھا مارکت المہار کی فتح کے بعد سیدنا خالید بن والد نے مزار کا علاقہ اور اڑ دیگریڈز کے کئی علاقوں پر خلافت کا پرچم لہرا دیا اور اس فتح میں پچھلی جنگ سے زیادہ مال غنیمت ملا تھا حسب معامل پانچوہ حصہ مدینہ پہنچا دیا گیا اب کازمہ سے لے کر مزار تک ایک بڑا حصہ عربوں کے خفزے میں تھا سیدنا خالید بن والد ان علاقوں سے ٹیکسیز اور جذیہ وصل کرنے میں مصروف ہو گئے اس لئے فتحات کا سلسلہ رک گیا ان کا یہ سوچنا تھا کہ یہ خبر ایرانی دار الحکومت المدیان پہنچنے میں ابھی وقت لگے گا مگر ان کا یہ سوچنا غلصہ بھی سوا ہوا یہ کہ یہ خبر اسی شام المدیان پہنچ گئی نیا لشکر سیار ہونا بھی شروع گیا تھا لیکن یہ جنگ المدیان سے چار سو کلومیٹر دور لڑی گئی تھی تو اتنی جلدی اس قدیم دور میں یہ خبر وہاں کیسے پہنچے اس کے پیچھے ایرانیوں کی زبردست جینیس طریقہ تھا ایرانیوں نے یہ کیا تھا کہ میدان جنگ کے پیچھے جو دریہ تھا اس سے لے کر المدیان تک سیکڑوں آدمی تینات کر دیئے تھے ہر آدمی کو اتنے فاصلے پر کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک کی بلند آواز دوسرے کو سنائی دے جا تو سب سے پہلے آگے جو آدمی دریہ کے پاس کھلا تھا وہ دریہ کے پار ہونے والی جنگ دیکھ رہا تھا وہ ہر صلویت سے حال اپنے سے پیچھے والے آدمی کو دیتا وہ اپنے سے پیچھے والے آدمی کو دیتا اور وہ اپنے سے پیچھے والے آدمی کو دیتا یوں یہ میسیج آدمیوں کی چین سے پاس ہوتا ہوا المدیان پہنچ جاتا اس کے نتیجے میں جیسے ہی آر کی اشکست کی خبر المدیان پہنچی چاروں طرف میسنجر دوڑا دیئے گئے اور دو زبردست فوجوں کو جواہ کرنے کا حکم دے دیا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ساسانی امپائر مسلم عرب لشکر کو اب تک سیریس میں لے رہی تھی وہ اب پوری طاقت اور سیاری کے ساتھ مخابلے پر آنے کو تیار ہو چکی تھی اور سیاری کر رہی اس ایرانی لشکر نے عربوں کا مخابلہ آخر اس طرح کیا تاریخ کی سب سے بڑی ایرانی امپائر آخر کیسے برباد ہوئی اور الہیرہ کی جنگ میں کیا سیدنا خالید بن ولید جیتے یا ہارے یہ ہم آپ کو بتائیں گے مرد مجاہد کے چوتھے اپیسوڈ میں اسلامی جنگوں کی جتنی بھی تاریخ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کا صورت صرف مسلم ہسٹریان ہی ہے کیونکہ ان جنگوں کا ریکارڈ مسلم موریخین کے علاوہ موجود ہی نہیں مثلا پہلے کتاب جو لکھی گئی تھی وہ فتح البلدان اس کے بعد دوسرے اہم کتاب تاریخ تبری انہی کتابوں سے ہم نے تفصیل لیے اور ساری معلومات انہی دو کتابوں پر مشتمل ہیں